اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں خورا بیل اشرف شامل کرتے ہیں نیوز ایر لائنز افغانستان کے وزیر سیحت ڈاکٹر کلندر جہاد کا پاکستان کا دورہ افغانستان کی وزارت سیحت نے پاکستان سے ہنگامی بنیادوں پر جان بچانے والی عدویات کی فرہامی کی درخواست کر دی افغانستان کے وزیر سیحت ڈاکٹر کلندر جہاد نے اسلامباد میں حکومتی اور غیر حکومتی شخصیات سے ملاقاتے کی اس موقع پر پاکستان فرماکیوٹیکل مینوفیکچرز اسوسییشن نے افغانستان کو جان بچانے والی عدویات اتیار کرنے کا اعلان کیا پاکستانی وزارت سیحت کے مطابق افغانستان کی درخواست پر سیحت کے شعبے میں مدد کریں گے افغان عوام کو سیحت کی سہولتوں کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنا لیا ہے کی ایم سی کے زیر انتظام کراچی والوں کے لیے ڈرائیو ان سینیما کا افتتاق کر دیا کیا ساحلی مقام کھلی فضا بڑے پردے پر فلم اور مزیدار کھانا بیچ ویو پاک کے نزدیک قائم سینسٹ سینیما میں ایڈمنیسٹیٹر کراچی بیریسٹر مرتزا وہاب نے سینسٹ سینیما کا افتتاق کیا سینیما میں شان ساڑھے چھے سے رات ایک بچے تک تین شو چلیں گے سینسٹ سینیما کے افتتاہی تقریب میں شہری اپنی فیملیز کے ساتھ آیا اور فری ٹکٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی سکرین کو خوب انجوائی کیا شہری فلم کے ساتھ ساتھ پوٹ کورٹ میں دستیاب زائی کے دار کھانوں سے بھی لطف اندوس ہوئے اینے 133 لاہور کے زمنی انتخابات کا مارکہ نولی کا پیپس پارٹی پر پری پول دھانلی کا الزام پیپس پارٹی ہلکے میں پیسے کے عوض ووٹ خرید رہی ہے پیسے لینے والے ووٹرز کے شناختی کارڈ ضبط اور پیپس پارٹی کو ووٹ دینے کا حلف لیا جا رہا ہے نولی کا الزام معاملہ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اٹھانے کا اعلان کر دیا فوج اور عدلیہ کے خلاف مہم چلائی گئی یہ ہفتہ اچھی خبروں کا تھا عدلیہ کے خلاف سازشے بے نکاب ہو گئی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا حوارہ ساکیب نصار کی آڈیو کوئی تعلق نہیں رانہ شمیم نولی کے عہدے دار تھے انہیں جی بی کا چیف جج بنایا کیا نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمات آخری مراحل میں آتے ہیں تو سبوتاس کرنے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں سعودی عرب سے ادھار تیل کی خریداری وفاقی کابینہ نے معایدہ کرنے کی منظوری دے دی وزیرت خزانہ، سٹیٹ بینک اور ایف بی آر کا پاک سعودی عرب معایدے کے ڈرافٹ پر اتخفاق ہو گیا معایدے کے تحت سعودی عرب پاکستان کو مہانہ سو میلین ڈالر کا ادھار اندھر فرہم کرے گا وائرس کی نئی قسم کی آمد امریکہ اور برطانیہ کی سٹاک مارکٹ انڈک بگا گئی امریکی سٹاک مارکٹ ہائی فیصد، برطانوی مارکٹ تین اشاریہ سات فیصد گر گئی امریکی مارکٹ میں ہام تیل کے نرخ دس فیصد تک کم ہو گئے سات اشاریہ چار سات ڈالر فی ویلیل تک کمی ریکارڈ ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے سات مریض دم توڑ گئے نو سو پینٹس کی حالت تشویشناک انسی او سی کے مطابق کرونا کے چار سو گیارہ نائے مریض ریپورٹ مضبط کیسز کی شرحہ صفر اشاریہ نو دو فیصد رہی پنجاب میں ڈنگی بے کابو قاتل مچھر سے مزید چار افراد جا باہاک ہو گئے خیبر پختون خواب میں مزید 31 قیسز ریپورٹ 26 قیسز سے پشاور سے سامنے آئے ملک بھر میں موسم کے مختلف رنگ وزشتہ 24 گھرڈے کے دراند ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک ریکارڈ یہاں میں پارہ منفی پانچ کلات منفی چار ستور اور گپس میں منفی تین تک گر گیا اس ملک کے بیشتر میدان علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہنے کی پیش ہوئی بی جے پی اور آر ایس ایس اشتہال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کریں پاکستان نے خبردار کر دیا ترجمان دفسر خارجہ کی آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوچ کے بیان کی مضمت کہا پاک فوج ملکی خود مختاری اور سالمیت کا دفاع کرنے کی پوری سلحیت رکھتی ہے بھارتی فوج کا ایک اور مقابلہ جالی نکل آیا 24 نومبر کو سرد رہنگر میں ہونے والا فرضی مقابلے میں شہید تینوں نوجوان بے گناہ نکلے معلومات سامنے آ گئیں آل پارٹیز حریت کانفرنس پر پابندی آئیت کی جانے کا خدشہ 2019 کے آخر اور 2020 کے آوائل میں چین سے شروع ہونے والے کرونا وائرس نے دنیا کو پوری ترہاں تبدیل کر دیا اب اس وائرس کا اب تک کا خطرناک ترین ویرینڈ بھی سامنے آ گیا جس نے دنیا میں ایک بار پھر حلچل مچا دی کرونا وائرس کی یہ نئی قسم جنوبی افریقہ کے ایک صوبے میں دریافت ہوئی ہے جس کے حوالے سے ماہری ان کا کہنا ہے کہ اس میں اوریجنل کرونا وائرس کے مقابلے میں اس قدر تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں کہ کرونا کی اب تک بنائی جانے والی ویکسین کی موسریت 40 فیصد تک کم ہو سکتی ہے عالمی دارہ سیت نے جنوبی افریقہ میں پائے گئے کرونا وائرس کے نئے ویرینڈ کو اومیکرون کا نام دے دیا وائرس کے نئے قسم کے پھیلاؤ کے خدشات کی پیش نظر مختلف ممالک نے افریقی ملکوں سے آنے والی پروازوں پر پابندی آئیت کر دی کرونا کی نئے قسم کے باعث جنوبی افریقہ زمبابوے نمیبیا سمید دیگر ملکوں پر پابندی لگائی گئی 39 نومبر سے افریقی ملکوں سے آنے والوں کو دبائی میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی محکمہ داخلہ سندھے مساجد میں عبادت سے متعلق سینٹر لسی او سی کی ہدایت کی روشنی میں نہ حکمات جاری کر دیئے محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹفیکیشن کے مطابق مساجد میں صرف ویکسین شدہ افراد کو ہی عبادت کی اجازت ہوگی نوٹفیکیشن میں ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ مساجد کے اندر نماز پڑھنے والوں کے لیے مارکس پہننا لازمی ہوگا جبکہ مساجد کے فرش سے کالین وغیرہ ہٹا لیا جائے اور مساجد کو عبادت کے لیے ہوادار کرنے کے انتظامات بھی کیے جائیں بجلی کی ترسیلی نظام میں بہتری کے لیے ایک اور منصوبے کا آغاز انٹی ڈی سی کی جانب سے ایک سو تیرہ کلومیٹر طویل پانس کیے وی ٹرانسپیشن لائن کی تعمیر شروع کر دی گئی حکومت نے ملک میں طلب سے زیادہ بجلی کی پیداوار ہونے کے بعد بجلی کی ترسیلی نظام میں بھی بہتری لانے کے لیے کوششیں شروع کر دی یہ ٹرانسپیشن لائن ایچ وی ڈی سی کنورٹر سٹیشن لاخور سے بجلی کی ترسیل کے لیے منصلک کی جائے گی نیٹو کے سیکیٹری جنرل جینس ٹولٹن برگ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اعلی سطح پر تعاون اور ڈائلوگ جاری ہے نیٹو چیف نے کہا کہ پاکستان سے سیاسی اور عزقری دونوں سطح پر تعلقات ہیں ان کا کہنا تھا کہ روس کی اوکرائن سرحد پر پیش قدمی بلا ضرورت ہے تالوان کی واپسی آفغان عوام کے لیے کسی علمیے سے کم نہیں چین کا دفاعی بجٹ دنیا میں دوسرا بڑا بجٹ ہے چین دشمن نہیں لیکن ہماری اس پر گہری نظر ہے ادارہ شماریت نے ملک میں مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ادارہ شماریت کی رپورٹ کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی میں 0.67 فیصد کمی ہوئی جبکہ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 18.64 فیصد رہی ایک ہفتے میں 20 اشیاں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس دوران 8 اشیاں کی قیمتوں میں کمی ہوئی جبکہ 23 اشیاں کی قیمتوں میں کوئی ردو بدل نہیں ہوا برطانیہ، سکوٹلینڈ اور ویلز میں شدید برفاری اور آرون توفان کی تباہکاریاں جاری توفان سے سکوٹلینڈ میں تقریباً 80,000 گھر بجلی سے محروم ہو گئے جبکہ برطانیہ میں درخت گرنے سے ڈرائیور کی موت ہو گئی میک میں موسمیات کے مطابق آج شمال انگلینڈ اور سکوٹلینڈ میں سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کی توقع ہے میک میں موسمیات نے کل دوپہر دو بجے تک آندی کے لیے وارننگ جاری کر دی برطانوی پولیس نے توفان کی پیش نظر کئی سڑکے بند کر دی جبکہ عوام سے غیر ضروری سفر نہ کرنے اور حیطیاتی تدابیر اختیار کرنے کی درخواست کر دی دنیا بھر میں فضائی علودگی میں لاہور آج دوسرے نمبر پر ایکوالیٹی انڈیکس کے مطابق ہفتے کی صبح فضائی علودگی کے اعتبار سے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دنیا بھر میں پہلے نمبر پر جبکہ کراچی دنیا بھر میں چھٹے نمبر پر آلودہ ترین شہر قرار دیا کیا علودگی میں زافر کے پیشن ازر لاہور میں آج اتوار اور پیر کو تین روز تک نیجی اور سرکاری سکول بند رہیں گے جبکہ اس حوالے سے نوٹیفکیشن پر عمل درامت پندرہ جنوری تک جاری رہے گا مظافرگر میں تھلجیب ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل ہو گیا کوالیفائنگ راؤنڈ کی پری پیرڈ کیٹگری میں صاحب زادہ سلطان نے تین کلومیٹر کا فاصلہ ایک منٹ 31 سیکنڈ میں مکمل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ٹپٹی کمیشنر سید موسا رزا اور ڈی پیو نے کوالیفائنگ راؤنڈ کا افتتہ کیا جونئر ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان نے مصر کو ایک کے مقابلے میں تین گول سے ہرا دیا پاکستان کے جانب سے تینوں گول رزوان علی نے سکور کیے موپنشور میں جاری جونئر ہاکی ورلڈ کپ کے اپنے دوسرے میچ میں پاکستان نے مصر کو ایک کے مقابلے میں تین گول سے شکست دے دی پاکستان کے رزوان علی نے میچ میں ہیٹرک کی پاکستان اپنا آخری پول میچ کل ارجنٹین کے خلاف ساڑھے چار بچے کھیلے گا میگا ایونٹ میں پاکستان جونئر ہاکی ٹیم سمیت سولان ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں نیوز سٹوڈیو سے فلوک اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائی www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج ptv.pk فالو کیجئے ہمیں انسٹاکرام پہ ptv.pk سبسکرائب کیجئے ہمارا یوڈیوب چینل بادہ ٹیلیویشن نیٹ ورک